بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک اور اہم معلوماتی پروگرام کے ساتھ حجمل دوہ خانہ کے تفسس سے آپ کا میتوان عقیم صد اللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج آپ کے لئے ایک اور جڑی بوٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج ہم ایک اور بوٹی کے افادیت وغیرہ کے بارے میں جانیں گے اس کی معلومات وغیرہ کے بارے میں اس کی مقدار خوراک وغیرہ کے بارے میں جانیں گے آج جو میں آپ کے لئے بوٹی لے کر آیا ہوں اس کو عرف عام میں تبہ شیر کے نام سے جانا جاتا ہے تبہ شیر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کے سب سے پہلے مختلف زبانوں میں نام جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا میں تو اس کو عربی میں تبہ شیری کہتے ہیں فارسی میں اس کو بن سلوچن کہتے ہیں گجراتی میں اس کو بن شلوچن کہتے ہیں اور سندھی میں اس کو تبشیر کہتے ہیں انگریزی میں اس کو بمبو مانا کہتے ہیں یہ ایک سفید چیز ہوتی ہے جو ابتدائی رقیق رتوبت کی شکل کے اندر بانس کے جوف میں جمع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ منجمد اور خوشک حالت میں ہو جاتی ہے پھر اس کو جب بانس کو پھڑا جاتا ہے تو اس کو حاصل کر کے تو اس کو اس طرح پیسو کی سوگل میں یا تبشیر کی حالت میں ہمارے پاس موجود ہوتی ہے اسی طرح تبشیر جو ہے یہ سبق حالت میں یعنی کہ وزن میں یہ ہلکی ہوتی ہے اور خوشک ہوتی ہے یہ اس کو آپ جب زبان پر رکھیں گے تو آپ کے زبان پر چپکے گی ہے یہ تھی اس کی ماہیت میں جاتا اس کا بتاؤں تو سرد حالت میں یہ درجہ اول میں آتی ہے اور خوشک حالت میں درجہ دو میں آتی ہے اسی طرح اس کی بھی کیمیائی تحقیق آپ کو بتاتا چلوں اس کے اندر مادنی اضاء کی جو مقدار رکھی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے اندر سیلیکون پہ جاتا ہے اس میں ستر پرسن اسی طرح اس میں پوٹاش پہ جاتا ہے آئرن پر اکسائیڈ پہ جاتا ہے گلوکو اکسائیڈ پہ جاتا ہے ایلومینیم پہ جاتا ہے یہ اس کے اندر قدرتی طور پہ مادنیات پہ جاتی ہیں اسی طرح جو سیلیکون ہے یہ کیلشیم کو جذب کر کے اور ہماری ہڈیوں کو بننے میں مدد فرام کرتا ہے اور ہڈیوں میں لچک پیدا کرتا ہے اور یہ بالو اور جلد کے لیے بھی ان دونوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب اس کے فوائد کے بارے میں جان لیتے ہیں تو فوائد میں یہ سب سے پہلے اس کا میں آپ کو بتاؤں تو دل کے حوالے سے مفرع قلب ہے یہ دل کو یہ فرد بخشتی ہے دل میں گبرہت کا مسئلہ ہو بچینی رہتی ہو یا غشی کی تاری رہتی ہو یا بے قراری رہتی ہو تو ان صورتوں میں تبہ شیر بہت فائدہ مند ہے اسی طرح دانتوں کی کمزوری کے لیے بھی تبہ شیر بہت فائدہ مند ہوتی ہے داتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت کار آمد ہے میدے کے حوالے سے بتاتا چلوں تو میدے کی جو زافر عطباد وغیرہ ہوتی ہے ان کو یہ جذب کرتی ہے اور میدے کو طاقت بخشتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو اس حال ہو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے سینے میں جلن وغیرہ میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے میدے کی گرمی وغیرہ میں بھی کام کرتی ہے جگر کی گرمی میں یا جگر کی سوزش وغیرہ میں بھی یہ کام کرتی ہے پیاس کی شدت کو بھی کام کرتی ہے یعنی جن لوگوں کو زیادہ پیاس لگتی ہے اس کے استعمال کریں انشاءاللہ ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا آگے استعمالات میں ان سب چیزوں کے آپ کو نسکہ جاتھ بتائے جائیں گے تو اس لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اسی کے ساتھ وہ لوگ جن کو رات کو سوتے وے رال بہتی ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے تھوک کا بار بار آنا اس کے اندر بھی یہ کارامد ہوتی ہے جریان اور لکوریا میں بھی یہ بہت مفید اور کارامد ہے اسی طرح کیا میں اور متلی وغیرہ میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے بابا سیر کے اندر بھی یہ بہت کارامد ہوتی ہے اب اس کے استعمال اور نسکہ جاتھ کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں گا تو اس میں ایک نسکہ تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں دل وغیرہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے دو چمچ لیمون کا رسلے لینا اس میں ایک چمچ شیر ڈال لیں یہ ایک گلاس پانی میں ہلکا لیں اور اس کے اندر دو سے تین گرام طبعہ شیر کا پورڈر ملا کے دن میں دو دفعہ استعمال کریں کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے تو آپ کو انشاءاللہ دل کی گبرات وغیرہ یا بے کراری وغیرہ بے چینی وغیرہ ان تمام مسئلوں میں آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ کو دل کی اچھی صحت ملے گی اسی کے ساتھ ساتھ پیاس کی شدت کو بھی کم کرنے میں یہ بہت مفید ہوتا ہے یہی نسخہ مہدے وغیرہ میں بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے اسی طرح دانتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو طبعہ شیر کو آپ پورڈر بنا لیں اس پورڈر کو منجن کی طرح استعمال کریں اپنے دانتوں میں لگائیں دن میں دو دفعہ اس کو لگا کے اس کے بعد آپ پانچ مند بعد کلی کر لیں تو آپ کے لئے دانتوں کو مضبوط کرنے میں دانتوں کے کسی قسم کی خرابی وغیرہ میں بہت کار آمد ہو گئی ہے موہ کے چھالوں میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے اس کا نسخہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے طبعہ شیر اور سب زرائچی ہم وزن لے کے پیس لینی ہے اس پیسے میں پورڈر میں سے ایک چھٹکی موہ میں رکھے اچھی طرح آپ نے چوسنی ہے تو آپ کے موہ کے اندر زخم وغیرہ یا دانیں وغیرہ جو بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اسے آرام ہوگا اور آپ کو مرز سے بھی فائدہ ہوگا عام طور پر اس کے استعمال اس طرح سے ہی ہے کہ آپ اس کا پورڈر بنا کے اس کو استعمال کریں صبح شام تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا یہ جو آپ کو میں نے نسخہ جاتھ بتائی ہے تو آپ ان کو پندرہ سے بیس زن کا استعمال رکھیں اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اچھا ریزر ملے گا استعمال بھی ہوگئے اس کے فوائد بھی ہوگئے اب احتیادی تدبیر کی طرف میں لے کے چلوں تو آپ کو جو مقدار خوراق ابھی بتائی جائے گی آپ نے اس کے مطابق اس کے استعمال کرنا ہے اگر اس کے مطابق اس کے استعمال نہیں کریں گے تو یہ پھر مذر ہوتی ہے نقصان دے ہوتی ہے پھیپڑوں کے لیے اور باہ کے لیے مقدار خوراق آپ کو بتاؤں تو یہ ایک ماشا سے تین ماشا یعنی ایک گرام سے لے کر تین گرام تک ہوتی ہے تو یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ چائے والی چمچی ہاف یا چوتھا اس کا استعمال کرنا چاہیے اسی طرح یہ اس کا جو موصلے یعنی اس کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے وہ شہد ہے اناب ہے اور ایروہ ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں بدل کے طور پر اس میں تخم خورفہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور سماک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کے آپ کو مقدار خوراق بھی بتا لگ گئی اور اس کے اصلاح کرنے والی چیزیں بھی بتا لگ گئی اور اس کے متبادل کے طور پر جو دی جاتی ہیں بھی بتا لگ گئی اسی طرح اس کو مختلف میڈیسن کے اندر بطور جز بھی استعمال کیا جاتا ہے صفوف کی صورت میں مجونوں کی صورت میں بھی تو اجمل دباخانے کی مرکب عدیات میں جوارش طبع شیر کے نام سے بھی موجود ہے اسی طرح صفوف طبع شیر کے نام سے بھی ہماری پروڈکٹ موجود ہے جو ہماری پروڈکٹ جوارش طبع شیر کے نام سے ہے وہ میدے وغیرہ کے لیے اس کے استعمال ہے اور صفوف طبع شیر جو ہے اس کو جریان وغیرہ میں استعمال کر رہ جاتا ہے باقی اور بھی پروڈیکٹ ہیں ہماری جیس کے بطور جو اس کے استعمال ہوتا ہے آپ لوگ حکیم صاحب سے کونٹیکٹ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتاؤں تو میڈیسن گھر منگوانے کے لیے بھی اجمل دفعہ خانے کی سیٹ پہ جا کے آپ آرڈر دے سکتے ہیں یا ویب سیٹ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس طرح دوسری صاف شفاف جڑی بوٹیاں اپنے گھر تک منگوانے کے لیے بغیر کسی مشکل کے ہماری ویب سیٹ پہ جا کے آپ آرڈر دے سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بہ آسانی جڑی بوٹیوں کی رسائی اپنے گھر تک کر سکتے ہیں تو آج ہم نے توشیر کے حوالے سے ایک اہم اور معلوماتی ویڈیو بنا کے آپ تک اس کی معلومات پنچائیں آپ اس کو خود بھی سنیں اور دوسرے اپنے دوست اور اشتداروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا اس کے ساتھ سبسکرائب اور بیل ایک انکٹر بٹن کو لازمی دبا دیں جو نئے آنے والے ہمارے سامین ہیں تاکہ ہماری آنے والی اہم معلوماتی ویڈیو جو آگے مزید ہم لے کر آئیں گے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں آج کے لیے آپ کا میزبان اصداللہ آپ سے اجازت چاہے گا انشاءاللہ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال بھی رکھیے گا فی ایمان اللہ السلام علیکم موسیقی